ہلو ہائے اور اسلام علیکم ویرز آپ کو ویلکم کہتے ہیں لکڈاون ڈائریز ویڈ احمد رجیب کی ایک برائن نی اپیسوڈ کے ساتھ اور پچھلی اپیسوڈ کے اوپر آپ کا ریسپونس بہت ہی اچھا آیا ہے آپ نے بہت انجوائی کیا اور ایسے ہی ہمیں ایک نیز زبردست قسم کی گیسٹ کو لے کر آئے ہیں ارے چھوٹی عمر میں اتنا لمبا قدر اور اتنی زیادہ پرفارمنس اور جس نے بہت زیادہ نام بنایا لیکسپن کے جادو کو جگایا اور اپنے شہر کے ستارے جو تھے اس میں ایک وزید ستارے کا اضافتہ ہوا تو آج میں لمبا تعرف نہیں کر آ رہا جا رہا ہمارے ساتھ گیسٹ ہمارے موجود ہیں میرے کاروان اسامہ میر ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں اسلام علیکم اسامہ اور بہرم ویلکم ٹو اوپر شو ویلکم اسلام اپچہ اسامہ سب سے پہلی یہ بتائیں کہ بڑا مشکل ہوتا ہے پلیر سارا دن بڑا اکٹیو ہوتا ہے نیٹ پہ کھیلنا میچز کھیلنا ہینگ راؤن کرنا اور اچانک سے کوبیٹ نائنٹین آ گیا سب کو اپنے گھروں میں بند ہونا پڑ گیا کس طرح مینج کر رہی ہے دن بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے جس ایک کرکٹر گر میں رہنا سارا دن کوئی پریکٹس نہیں ہے کوئی ایونکر لائک پورٹی سے پکٹی دیز ہو گیا میں نے اپنے کرکٹ بول پکڑا بہت مشکل ہے گر میں ٹائم سپینڈ کرنا بس یہی ہے رمضان بھی ہے اوپر سے کوشش کر لیتے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور دعا کریں کہ اس آفت سے ہماری جان چھوٹے اور جلدی سے ہمارے پڑا پر نارمل لائف میں واپس ہیں جس طرح ہم نارمل لائف سپینڈ کر رہے ہیں یہ بتائیں کہ اس قارنٹین ڈیز میں آپ کی فیوریٹ ایکٹیویٹی کے لوگ کوئی سیزن دیکھ رہے ہیں کوئی ڈراما دیکھ رہے ہیں کوئی ایکسرسائز کر رہے ہیں گھر کے اندر جو بھی اس کے پاس اویلیبل فیسیلیٹی ہے آپ کیس طرح اپنے ٹائم گزار رہے ہیں فیوریٹ کیا ایکٹیویٹی آپ بلکل پہلے تو زیادہ ترس ہوتا ہی ہوں اس کے بعد یہ ہے کہ آفتاری کے بعد تھوڑی سے ٹریننگ کرتا ہوں جو میرے پاس ٹیزیں ہیں ٹریڈ میرے وغیرہ دوسری جو بھی ہیں اس پر یوز کر کر اپنی ٹریننگ کرتا ہوں اس کے بعد پہلے لازت فور فائف ڈے سے میں دیکھ رہا تھا دی ایشیز ٹیسٹ وہ دیکھ رہا تھا وہ بہت اچھا تھا بہت مجھے اچھا لگا اس طرح کی اس سے پہلے ایک مومبی انڈینز کی کچھ آئی پیل پر تھی نیٹ فکس پہ اس طرح کی دیکھ رہا تھا اس طرح ہی ٹائم سپینڈ کر رہا تھا اس طرح ٹائم سپینڈ کر رہتے ہیں اچھا کیونکہ رمضان بھی چل رہا ہے تو ہم نمازان کی بھی کچھ ضرور بات کریں گے یہ بتائیں افتاری کے بعد سب سے پہلا حملہ کسی اس کے اوپر کرتے ہیں کوپکوڑے سموسے فروٹ چارٹ وغیرہ کیا ایسے ڈیشہو کرتے ہیں یہ تو اسامہ نہیں چھوڑے گا مجھے بسیلی سب سے پہلے چپس جو کہ سب سے پہلے میں سپیشل ممنوات بناتی ہیں میرے لیے میں چپس پر ہی جاتا ہوں سب سے پہلے اس کے علاوہ میں جیتنا کچھ نہیں ہے بس ٹھیک ہے چارٹ کچھ ہو جائے گی پورٹ چارٹ وغیرہ دو کھا لوں گا درمہ اس کو ایسے کو ایسے ڈیشہو کرتے ہیں یعنی کہ فرنچ فرائز گھر کے بنے ہوئے فرنچ فرائز جو ہے وہ آپ کو زیادہ پسند ہے اسامہ نے فرنچ فرائز دیفرنٹ دیفرنٹ آپ نے اپنا جو پورا فال پہ دیکھتے ہیں اگلا سوال کیا ہے جی آن اچھا جی تو یہ مجھے بتایا اسامہ کیے کرکٹ نہیں ہو رہی آپ نے بتایا اتنا ٹائم ہو گیا کوویٹ کی وجہ سے آپ نہیں کھیل سکے اچھا الٹرنیٹیف کیا آپ کی خواہشتی ایک آپ نے بتایا کہ آپ ایشیس کی میچز دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا آپ یہ بھی کرتے ہیں کہ کوئی کرکٹ گیمز بھی کئی لوگ کھیلتے ہیں پلیئر کھیلتے ہیں اور لڈو سٹار کھیلیا اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹیز کرتے ہیں فار اگرمپل سو آپ کی مائنڈ میں بھی آپ بھی کچھ کرتے ہیں اس طرح کا بلکل موبائل میں گیم ہے ریئر ٹی ونٹی وہ انسٹال کرتی اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ کافی مزے کی گیم ہے وہ بھی اس کے پہلے دو سے تین دن پہلے میں لڈو سٹار نہیں تھا کھیلتا میرا دوست ہے علی خان جو کسیال پسٹریلین سے کھیلتے تھے اس نے مجھے ریکویسٹ بھیجی اس نے مجھے بولا کہ انسٹال کرو لڈو سٹار کھلو تو دو تین دن پہلے میں نے انسٹال کیا اور چیار گیمز کھیلیا میں نے لڈو سٹار کیا اس نے مجھے ریکویسٹ بھیجی اس نے مجھے ٹوٹر سے ہی پتا لگی تھی گئی سے تو اس گیم کے بارے میں تو میں نے انسٹال کیا تو کافی مزے آیا اس کو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اگر آپ کو موقع ملیں تو آپ اسیس پرکٹ نائنٹین گیم ہے پچیس چوبیس پچیس جی بی کی وہاں لازمی کیلیں آپ کو زیادہ مزے آئے گا ہم اساما سے اگلے چلتے ہیں اور اگلا سوال دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون ساہت جی اچھا اساما یہ بتائیں کہ نوربولی جن کا چھے فوٹ اس سے اوپر ہوتا ہے وہ جاں فاسپولر ہوتا ہے یا مولے کے بڑے بائی لوگوں تو نہیں کہتا تو ٹھہر جائے میں ام نے بڑے پرانو لیا کیا نا تم مینوں مارے ہیں جی اور آپ سپنر بن گے یہ سپنر بننے کے پیچھے کیا ریزن تھی بیسیکلی میں میں لیکسپن بچپن سے ہی کرتا تھا بچپن سے ہی کرتا تھا نیچرلی مجھے لیکسپن کرنے ہی جب بلکل چھوڑا تھا آٹ نو سال کا ہوں گا تو میں اس سے ٹینس بہت سہی کیا تھا تو صحیح ہے کہ میں جب ٹرائلز پہ گیا ٹرائلز پہ جب مجھے جاہت فضل جو میرے ماں اول اے پاکستان ٹور انہوں پڑ گئ 길 سال میں ایک سال تو میری تو ایک ایک ہائیٹ ہیٹ نہیں ہوتا تو میرے کوچھ نے پھر شویبی بل کے پاس گئر بولا شویبی بولا چیک کرو شویبی کہتے ہیں وہ جو چھوٹا بچہ تھا وہ کدر ہے تو میں بولوں وہ وہ ہی ہوں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں تُم نہیں وہ چھوٹا بچہ تھا میں نے کہا شویبی وہ وہ ہی ہوں تو جب اگر دیکھنے لے تمہیں کیا ہوگیا تو میں اللہ پاک نے اکتے ہیں کہ ترین لبیہ ہوگیا ایک ہائیٹ لکھلیا ایک ہائیٹ لکھلیا تو اچھا اچھا وہ ہوتا ہے بلکل ایسا ہوتا ہے چونکہ اچانک وہ لڑکے ہوتے ہیں وہ آپ کی ایک growing age ہوتی ہیں اور اچانک سے آپ پہچانتے نہیں ہیں کہ آپ کا قد نکل آتا ہے ہم اتلے سوال کی طرف چلتے ہیں اسامہ یہ بتائیے آپ کو ڈومیسٹک پرکٹ کا سٹارٹ پہلے ہم نے یہ تو ضرور دیکھا کہ آپ کو جہاں سے آپ کو فیم ملا میں اس سوال پر بعد میں ہوں گا کیا اس سے پہلے آپ ڈومیسٹک پرکٹ کھیل چکے تھے اور وہیں سے آپ کا سٹارٹ ہوا تھا میں اس سے پہلے ڈومیسٹک پرکٹ کھیل چکے تھے اچھلی کیرل کیا راشید کبال صاحب انہوں نے مجھے دیکھا تھا ایک جگہ پریکٹس کھا تھا انہوں نے مجھے بہت پسند کیا اور انہوں نے اس لی ٹیم بولایا علی خان کو کیرل میں کھیلتا تھا انہوں نے بتایا تو انہوں نے کہا میں ہمارا کیمپ لگ رہا ہے فس کلاس کا اس کو لے کر ساتھ میرے خود فاسٹ بولر اس کو بھی بڑا پسند کیا انہوں نے بلایا ہوں ہم کیرل گئے ہیں تو بازیت خان، محمد وسیم، علی نکری، سید انور جونیر انہوں نے بہت پسند آئے انہوں نے ہمیں ایک دو دن پسند کیا اس کے بعد اچانک سے انہوں نے انہوں نے انہوں نے دیپارٹمنٹ کی ٹیم بنا دی ہیں انہوں نے دیپارٹمنٹ کی ٹیم بنا دی ہیں تو کارل نے فورن سے پہلے مجھے آپ خلو جائے کو کارل سے کھلے راشد کھول خوبصہ تو بہت چاہتے تھے کہ انہوں نے پھر مجھے ایسے ہی دیپارٹمنٹ اس کے بعد ایک تیونٹی دیپارٹمنٹ مجھے انہوں نے ٹیم کے ساتھ رکھا ہے اس لیے رکھا کہ میں ساتھ جاؤں گا انہوں نے پہلے بولا کہ آپ کو میچ نہیں ملے گا لیکن آپ کو ہم لے کر جا رہے تاکہ آپ کو پتہ لگے فی اس نے کی وجہ کeng کے لئے اندازہوں نے کی ملے کے سنینینوں کی ساتھ رکھا کہ میں عزار Algiers رکھا کہ میں آپ ایک Waqa D��вал کی ملے گا اور چیزیں لے تک سر تک سوٹم ہے تو من اوٹڈلخ مجھے دیا میں باپ ایک اور دو وقت تو مجھے ٹھائم خدا ہو تو میں نے ایک سے جانب ملے گا crashed اگرنسٹ جیسے گھرے ہیں اور اگرنسٹ سوی نورٹ نوازم گیر اس مجھے گئے ہیں اس مجھے میں نے بول شیبولنگ کی تھی اور مجھے گئے ہیں پاپ بر آزم اور علی وقاس اور آزر علی کے سامنے میں نے بری شیبولنگ کی جیسے گئے ہیں اسامہ آپ کی اس سوال کو میں مزید آگے مچھور کروں گا دوزار پندرہ میں جیسے رمیمبر ہے فیصلہ باد میں جو نیشنل ٹی ٹویٹی ہوا اس میں آپ آئی ایس وکیٹ ٹیکر بنے آپ کا وہ یہ تھے کہ پہلی پہلی بہلی باہر لوگوں نے آپ کو ٹیلیوین سپین کو اوپر دیکھا تھا پہلے ہی اپنے ڈیبیو ٹی ٹوینٹی ٹورنمنٹ میں آپ نے کمال کی لیکسپین یعنی کہ نورمالی ہم دیکھتے ہیں لیکسپینر کسی کا ایک سکل ہوتا ہے لیکسپین ہوتی ہے یا گوگلی ہوتی ہے چونکہ آپ کی ہائیڈ بھی لمبی تھی ہائی آم ایکشن تھا آپ اس فیصلہ بات کی وکیٹ سپینر کو بھی سپورٹ دے رہی تھی تو آپ نے لیکسپینر بھی بہت کمال کیے گوگلی بھی بہت کمال تھی ٹرن تھا بائٹ تھا باؤس تھا کیسا راو آپ کا ٹورنمنٹ اور کیسی فیلنگ کی کیسے آپ نے آپ کو مینجز کیا اس ٹورنمنٹ میں پہلے ہی ٹورنمنٹ سو بیسیکلی جب آپ کو ایک بہت ہی بریف کپٹین ملتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کا پریشی کیل نہیں ہوتا آپ کے بھول جاتے ہو کہ آپ ایک پرسٹ ٹائم اچی ٹیم میں کھل رہے ہیں جس میں کھلنا آپ کا ڈریم تھا سیالکو اسٹریلیانز کی طرف سے اور یہ تھا کہ شوے بھائی نے جس طریقے سے مجیل بلالاسف کو ٹیم میں انکروایا تھا کیونکہ ہم دونوں کا نام کہیں کہیں دور دور تک بھی نہیں تھا اس ٹیم میں تو شوے بھائی نے جو مارے پریزیڈنٹ تھے نمان بڈ صاحب ان کو بولا کہ یہ دو اپریرز مجھے چاہیں گے تو میں یہاں سے کھلوں گا تو میں سیالکوڑ سے نہیں کھلوں گا پر ٹیم میں نے جو کھلے گا اور پہلے، دور میں سٹار ہونے سے پہلے ٹیم میں نے سیارا فیحانی کہ پاکستان میں ہار کھلے کھلے گا تو ٹیم آپ کو تو میں میرے بھائی کے لگے اور آپ نے سیال سے باہر نہیں ہوکے کیونکہ اس کا کوسی پر ملک کرنے کیا جس طرح سے اکتھا کپٹن آپ کو کھلے تو میں مجھے دیا کھلے گا اور میں نے فرس طرح میں ایسے 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 پیلیر کے ساتھ کھل رہا تھا جو میں نے ہر مچ میں مچ فیننگ پرفارمنس دے ہیں ذو ایسا ہی تھا وہ جو فیلنگ سی وہ فیلنگ بس کیسے میں آپ کو ورش میں دسکرائب کروں کہ وہ ٹور ہمارے لیے جتنے بھی ہیں اس کے بعد بہت سی کرکٹ کھینے بہت سی کرکٹ کھینے ہیں بہت سی کرکٹ کھینے ہیں بہت سیلکس چیلنگ پیریڈ تھا وہ آج تک سب یاد کرتے ہیں کہ وہ ہم نے بہت انجوائے کیا اتنا انجوائے آج تک کبھی بھی نہیں کیا اور جتنا شویبہ نے آئیم ایک ینگ ٹیم کو ساری ٹوٹلی ینگ ٹیم کو اس طریقے سے لڑایا ہے سو وہ بہت امیزن در بلکل صحیح ہے اچھا اسامہ یہ بتائیے دوزار پندرہ کی بات ہوگی دوزار سترہ میں آتے ہیں دوزار سترہ میں امرجنگ ایشیا کپ میں آپ نے دو میچز میں نو آؤٹ کر لی ایک بیچ میں تو آپ نے ساتھ وقتے لے لی سو ایک تو وہ کیسا رہا تھا ٹورنمنٹ آپ کو اور پھر آپ سمجھتے نہیں تھے کہ تھوڑا سا جتنا اچھا آپ کا فلائٹ جا رہا تھا شاید اس کے آگے آپ کو جلد پاکستان کے لیے کم از کم چلیں اور نہیں تو تی ٹوٹلی فارمیٹ کھیل جانا چاہیتا آپ نے آپ کو اس طرح کیسے دیکھتے ہیں سانچے میں بلکل ایکشلی فرس پی ایسل کے بعد مجھے جو بیک انجری ہوئی تھی جو کہ پہلے تو ڈائیگنوز ہی نہیں تھی کہ کیا پرابلم ہے کیونکہ مجھے پین بٹک پہ ہوتی تھی اور پرابلم بیک ہی تھی اس کے بہت وہ میرا بہت بڑا فیس تھا کیریئر میں جو کہ اس کے بعد تقریباً میں آلموست گیارہ گیارہ مہینے ایک سال میں بالکل بول کو ٹچ بھی نہیں کر سکا اور ایون کہ میں بیٹ سے نہیں کر سکا میرا اپریٹ ہوا تھا سرجری میں نے کروا ہی انگلینڈ میں اس کے بعد میں باپیس آیا سو یہ تھا کہ وہ جو میرا تور تھا اس سے پہلے پیاس آل بہت چا گیا تھا اسیہ کا بہت چا گیا سو میں آپ کو فیٹنی تا سمجھ رہا ہے آپ کیونکہ میں نے ایک سال میں کچھ نہیں کیا تھا سو بالکل بولنگ میں کر رہا تھا کیونکہ میں میں نیچرل ہی بالکل بولنگ کر رہا ہوں مجھے یہ کہ پرابلم فیٹنس کی ہو سکتی ہیں بالکل بولنگ میں اتنی پرابلم ہی ہوتی ہے فیٹنس کی ویئی سے مجھے انکلسسٹنس سے ہی میری آس ہے تھی اب بولنگ میں ہے لیکن ویسے نہیں ہے ایک سال بعد میں اٹھ کے آئے ہوں اور میں نے بولنگ کی لیکن میری فیٹنس بالکل اس لیول کی نہیں تھی ہے کہ میں سمجھتا کہ میں پاکستان ٹیم میں مجھے سلیکٹ کیا جاتا ہے ابھی میں ہائیسٹ وکر ٹیکر رہا تھا پورے شہر تھا اچھا رائٹ اس پہ مزید ہم بات کرتے ہیں لیکس پینر جو ہوتے ہیں وہ وہ وکیٹ ٹیکنگ آپشن ہوتے ہیں دیفنیٹلی اور وہ ہمیشہ سے ایک ٹرمپ کارڈ ہوتے ہیں سو آپ کیونکہ پاکستان میں یاسر شاہ چوہے ہیں وہ اس وقت پاکستان کے نمبر ون لیکس پینر رہے ہیں لیکن اگین ہر پلیئر کو ایک ریٹائر ہونا ہوتا ہے سو اس کے بعد ایک سلوٹ اوپن نظر آتی ہے ہمیں کہ کوئی بھی یونگسر گراب کر سکتا ہے آپ ہیں شاداب خان ہے اور کوئی ہم زائد میمود اس طرح کے کچھ ایک دنوانی کمپٹیشن ہو سکتا ہے سو اپنے آپ کو اس کمپٹیشن میں کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے اپنے فیوچر کو سوچ رہے ہیں کیا جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ ابھی میری بولنگ میں یا میری کرکٹ میں مزید کیا ہے اسی امپروفمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ کرنے چاہیے تھا کہ میں مزید اپنی پرفارمنس اپنے سکل سے سمجھتا تھا کہ وہ کھرے تھے میری پاس کیونکہ وہ وہ بیسٹ سپن باللگ پاکستان تو وہ مجھے ہمیشہ سمجھاتے تھے کچھ نیا نیا اور میں دیفرنس سیکھتا رہتا تھا سو ابھی ہے کہ میں کچھ لے اور پچھلے آپ سے جب سے دین جونس آیا جو چیزیں کیونکہ میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ میں کچھ سے ڈیفرنٹ کروں اپنی باللگ میں سکلز اور جتنی میں اپنی سکلز لاسکتا ہوں باللگ میں اتنی میری لیے پیٹر رہی ہے یہ تھی کہ میری انکٹس انسٹنسی تھی جب دین جونس نے مجھے دیکھا اور دین جونس نے میرے پر ابھی کے فرسٹ میچس میں نہیں کھیلا لیکن اس نے میرے ساتھ کام کیا جس طریقے سے اندھے نے میرے ساتھ کام کیا اور جو چیز میں نے سکھی میں نے سٹریٹ ووی میچس میں وہ ہی اپلائی کی اور مجھے بہت فائدہ ہوا میں بھی ایک جگہ پر بال کرنا اور جس طریقے سے بال کرو ابھی میں اس پر روڈ محنت کروں اور محنت انشاءاللہ اس کے بعد جیسے ہی کہ یہ ہتم ہوگا یہ وائرس اس پر محنت کروں گا کیونکہ یہی ہے کہ میں اپنی سکلز میں جتنی اضافہ کر سکتا اتنا کروں گا کیونکہ میں لیکگ سپن گوگلی اور فلپر اس پر میں نے عبور حسل کرنا اور اس کے ساتھ اپنی بیٹنگ پہ بہت 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 کام کر رہا ہوں اور بس میں یہی ہے کہ اپنے موکے محنت کر رہا ہوں کہ مجھے ملے اور میں اپنے آپ کو شو کروں اور انشاءاللہ تین صحیح ہے اسامہ یہ بتائیں کہ کراچک کنگز سفر پیس میں کبھی کبھی ہوتے کسی فرانچائز میں پہلے سے سینئر سپنر ہوتے ہیں سمٹیم آپ کو پلینگ میں جگہ نہیں مل پاتی تو کبھی ایسے سوچتے ہیں کہ شاید اگر آپ کراچک کنگز میں نہ ہوتے کسی اور فرانچائز میں ہوتے جہاں سپن کا زیادہ ایز کو ملتا کبھی کسی ملتا مجھے دیگور کسی ملتا سلطان ملتا علم ملتا سلطان والو میل ملتا دیگو اور کھا شیب کابی کپی چیز کاش میں چلا جاتا ہے اسے ویسے وہاں بہت فسطور تھا لیکن کئی نہ کئی نہ سیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ پھر جب میں دیکھتا ہوں دوسرے پلیئرز کو بارے میں پھر مجھے افتحار احمد ملا میں نے اسے بات کی افتحار احمد اس نے وہ پی اصل کے 33 لگاتا ہے اور مچ اس بینچ میں بیٹھا ہے اور آپ دیکھیں وہ پاکستان کا ایک مین پلیئر بن گئے سو بہت کچھ سیکھا ہے اس میں اس جو میں بینچ میں رہا کیونکہ اسے کریکٹر بیلد ہوتا ہے جب سپورسمن آپ کو سپورسمنشپ دکھانی ہوتا ہے یہ بھی چیزیں سیکھیں ہیں اپنے اندر جو نیگٹیف خیالات تھے ان کو نکالا اور انڈ آف دی دے مجھے موقع ملا اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے وہ سارے مچز دیں گے سو یہ آپ کو سبر کرنا ہوتا ہے اس چیز سے رائی جیس سبر تو بہت ضروری ہے اسامہ سبر تو بہت ضروری ہے کیونکہ میں بھی سبر کرنا ہوں انگوں کے افتاری میں ابھی بھی تھوڑا سا ٹائم باقی ہے تو اچھا ہم آگے چلتے ہیں اور یہ مجھے بتائیں کہ یادگار واقعہ آپ کی کرکٹ کی لائف کا کون سا ہے جس کو آپ ابھی بھی یاد کرتے ہیں سیکنڈ پی اصل میں ایک میچ تھا شابہ ظلمیو لاسٹ آور کر رہا تھا شاہد افیدی کے تو وہ بہت یادگار مومنٹ ہے کیونکہ اس میں وہ پریشر بہت تھا جو میں نے فیل کیا ہے کیونکہ ہاؤسفول تھا شارجہ اور ایسی تھا کہ سہر کوئی جب شاہد افیدی گراؤنڈ میں آجتے ہیں تو دوسرا اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے بے شکل چوتنا مالکہ بہت بہت بڑا پلیر بھی ہے لالا کی فین فالنگی ماشاءاللہ دنیا لالا کی پیچھے پاگلا وہ شاہد بھی پیچھے پاگل ہیں اور یہی سمجھوں کہ مرا کچھ اپنی سپورٹر بھی نہیں ہے یہ ہے کہ میں نے خود سے بالل ہی کھا سنگا کھا رہا سے سنگا کھا رہا مجھے لیمپنگ کر رہا تھا اس میں مسکسرجری سے واپس آئے تھا تو میری تھرڈ فنگر یہ بھی ٹوٹی بھی تھی ہیر لنگ فریکچر تھا مجھے مشکل سے میں وہ مجھے سکالا تھا تو کوئی اوانتا کر رہا ہے کوئی بھی تو شوی بھائی نے وہاں بھی کھا کہ اس کو دو یہ کرے گا میں جب بول پکڑا ہے تو میں نے میرے دوست کے ابو مجھے دیکھنے ہوئے تھے وہاں ان کو میں نے اٹھگر دیوی تھی تو میں جیسے ہی اپنے بولنگ مارک پر کھڑا ہوں اور میں نے دیکھا تو میری نظر ڈریکٹ ان پر بڑی ہے تو وہ بلکل آگے آگے نا سے ہاتھ بان کر کھڑیا میں نے کہا چلو ایک تو میں نے سپورٹا نظر آیا مجھے کئی دن گئی تھے بس یہ ہے کہ اللہ کا نام لیا ہے میں نے اپنے آپ کے لیے یہی سوچھا میں نے کہا یہی چانس ہے یہ بتایا کہ چھکا پڑا جب چھکا پڑا تو اس وقت کیا پریشر تا کیا جب سکس ہوتا تو دیفنیٹلی ایک سپنر پر بہت مشکل ٹائم آجاتا ہے کیونکہ سپنر کے پاس پھوڑا سا کم آپشن ہوتا ہے اس کمپیر تو فاسٹ بولر اور پھر کم بیک کیا کیا بلکل ایسے تھا کہ جو میں نے وہ بالکر ویسے تیترمان میں نے پر لائف میں کبھی نہیں کروایا سو پتہ نہیں کیا میرے فیلہ ایسے پریشر تھا وہ شاید بہت تھوڑا سا مثلا وہ وقتی شو کیا ہوں کہ میں نے سیدھا بول مارتے تو ہاں سے تو میں نے جتنا تیز پھینکا ہوں ان اتنے بلا گمائیا ان اتنے تیز بھوڑ سے کھا بہت گیا اس کے بعد یہ تھا کہ شوے بھائی میرے پاس آئے ہیں وہ میں شاید کر رہے ہیں کہ یہی کہ لیکسپن کرو لیکسپنی کرو تو بس میں نے کونکہ میں پھر اندر سے یہی سوچا کہ ہر کئی مجھے جانتا ہے کہ سوہما بہت تیز لیکسپن کرتا ہے تیز طرح آئے بول کرتا ہے چانس پر پچھے رہ گیا تو پہلے میں چانس ہی لے سکتے ہو میں نے گیا ہوں پہلے تھوڑا سا فاس تھا اس پر دوسرے سپننرز کے بارے میں میں تھوڑا سا رن کر کیا تھا جیسے راشدہان رن کر کیا تھا میں سے باغتا تھا تو میں جا کے بلکل ہوا میں چھوڑ دیا جس سے ان کی وہ اشاید پہلے آگیا ہے پہلے پہلے آگیا ہے اور پہلے پہلے پر چلا گیا ہے جس سے بس یہی تھا کہ بڑی مشکل تھا اس کے بعد مجھے تمیم اکبال مجھے یہی کہتا ہے ہم نے یہی تھا کہ ہو جائے گا رن لیکن جو بول تم نے ایسے آکے چھوڑا last over اتنے پریشر میں ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں تھے کہہ رہے سوچا تھا ایک بار کہ سیلیبریشن کرتے ہوئے رکجوں کو لالا کو پتا ہے کہ تھوڑا سا اسا بھی کر جاتے ہیں ڈانٹ بھی پڑھ سکتی ہے سینئر پلیئر ہیں سو سیلیبریشن کو کیسے کنٹرول کیا تھا ڈانٹ پڑی دی مجھے اچھا سو اساما آپ کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے ابھی چلو ہم نے کوئی آپ کی میموریبل مومنٹ کے حال سے بات کی ہے بتائیں جب انسان کرکٹ کلتا ہے اس کی بات بڑی فین فالنگ ہو جاتی ہے کافی لوگ راپتہ کرتے ہیں لڑکیاں بھی راپتہ کرتے ہیں اساما آپ کا نمبر تو دو میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی کوئی ایسی کوئی کریزی لڑک فین بسی بتائیں اچھا خیل بہت سے بہت سے میسیج آتی تھی تھی بہت سے بہت سے میسیج آتی تھی تو ایسا ہوا کوئی ایسی فین جو گراؤنڈ پہ پہنچ گیا یا گھر پہنچ کے بیل بجا دی ہوگا کہ پلیز آنٹی اسامہ کو بلا دیں میں اس کی بڑی فین ان کو ایسی کریزی فین نہیں کی ٹکڑا ہے گراؤنڈ میں تو بہت دفعہ ہیں بہت دفعہ ایون ہوتل میں بہت دفعہ سے آکے ہوتل میں آکے اکثر بیٹھے رہا ہے لابی میں نیچے اور اکثر میں نیچے ابھی کراچی میں ریسن ہی ایسا ہوا ہے کہ میں پھر آیا ہوں تو پھر وہ آیا میں پاس دی مجھے ہی کہہ رہے ہیں کہ پچھتے تین گھنٹ اسام بیٹھے ہیں یا نیچے یہ وہ تو میں بہت دانس کے بندہ ایسا بھی کیسے یا تین گھنٹے بیٹھے ہیں آپ نے نیچے بیٹھ کے اور ایک پکچر بغیرہ لینے کے لیے اور نمبر مانگنے کے لیے تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے ایسے بہت دفعہ ہوئے کہ بھی خوبصورتھ گی بھی بھی بھائی میں بھی بھی تین گھنٹ رائٹ بلکل یہ جو آپ کے كریزی فینزات ہیں یہ پھر آپ کی ایک سٹرنکھ بھی ہوتے ہیں سو مووو فوروڈ کرتے بہے آپ سے پوچھیں گے اسامہ یہ بتایا کہ اپنے پورے کرکٹ کا کچھ فنی انسیدن کوئی بیسا فنی انسیدن جب بھی نیچے کی کرکٹ سے لے کے اوپر یا ٹوپ کی کرکٹ جو آپ ابھی سوچتا ہے وہ بڑی ہسی آتے ہیں کہ بڑا ہی ایسا فنی اینسیڈنٹ ہوا تھا جو ابھی بھی میں حاصل پڑھتا ہوں یہ سیکنڈ پی ایسل میں تھرڈ پی ایسل میں بڑا فنی سین ہوایا جو مجھے بھی تک یاد ہے کیا ہوا کہ ایک بال پر تین رن رہے ہیں لہوک لندر کو جیتنے کو سماشن واری بولنگ کر رہا ہے تو سویلر نے کیا تو رویو بارا نے کیچ پکڑا اور کیچ پکڑا رویو بارا تھا لیکن لوگ لئelect察 گڑا با ہوا ہے لیکن حرمو졌 گڑا اور مشکروع ہے در کوئی کر کے لئے ایک بار میں تین تھا اور سارے ٹیم پاگ گئے اندرگراؤنڈ میں ہمارے منجر سے مراکم جانتے ہیں ہمارے جو کو انر اور ستاری کو اندر باگ گیا اندرگراؤنڈ میں باب جانتے ہیں اندرگراؤنڈ میں دوسری طرف باؤنڈری میں بھونچلے گیا اندرگراؤنڈ میں جب وہ چیک کرنا تھا چیک کرنا تھا وہ دیکھا اس ماہنشنم فائد نیتن لمن اول کے ہوا تو ہم وہاں کھڑے ہو کر سیلیبیٹ کر رہے ہیں تو اب اسنی دور سے ہم پھر دوبارہ واپس گئے ہیں اور پھر جو کروڑ نے ہمارا چیلہ لگیا تو ہمیں صحیح ٹھیک ٹھاک سنائی ہیں پھر ہمیں وہ کولین نگرم اور ڈیویڈ ڈیزت ہے وہ کہتا ہے میں نے پھر لائے میں دینا فنی سینی دیکھا ہے کہ آپ اندر بھاگتے ہوئے چلے گئے ہو اور اسے نو بارگرواد گئے ہو مہچار گئے ہو ہو جاتا ہے کبھی کبھی کھیل کے میدان میں ایسا ہو جاتا ہے سو ابھی ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کو استعم کی طرف لے کر چلتے ہیں اور اب موقع آیا ہے کہ ہم اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف موف کریں گے اور ہمارا نیکس سیگمنٹ جو ہے جناب وہ ہے ریپیڈ فائر تو ہمارا نیکس سیگمنٹ شروع کیا جائے سو ہم جی ریپیڈ فائر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اسامہ میر کے ساتھ اور میرے پاس ہے کتاب میری اور اس میں پہلا سوال کہ ایک بولنگ پارٹنر جو چاہیں کہ لائف ٹائم کے لئے آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ میں اس کے ساتھ بولنگ کرنا چاہوں گا وہ کون ہے وسیم اکرم وسیم اکرم واہ اور آپ کا فیوریٹ کرکٹ گراؤنڈ فیوریٹ کرکٹ گراؤنڈ آہ اول ٹریفرد منچسٹر اول ٹریفرد منچسٹر اوکے کھانے میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے بریانی بریانی کون سے چکن ویف جونسی مزیو بریانیو جونسی مزیو بریانیو جونسی مزیو بریانیو یہ بتائے آپ نے ان میں سے ایک انتخاب کرنا ہے شین وان یا عبدالکادر بری طفل عبدالکادر سب کتنا دیکھا نہیں سنا تو ہوتا لیکن میں شین وان اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا فیوریٹ روڈ مارڈل سپورٹس بلکل شوئے ملک جن کو کھانے شروع سے ہی دیکھا جب سے میں نے کرکٹ سٹارٹ کی سیم کلب سے تھے سیم کچھ تھے جو کچھ بھی ان سے سکھا میں ان سے جس طریقے سے انہیں کنٹری کو سرف کیا جس طریقے سے انہیں کنٹری کو سرف کیا جس طریقے سے انہیں کنٹری کیا جس طریقے سے یہ بتائیے کہ بیچز یا مومٹینز کیونکہ آپ سی پیل بھی گھومے میں ہیں بیچز بیچز جناب کیا بات ہے ہمارے دیدر ہے نہیں ورنہ میں بھی چلا جاتا ازا خیر یہ بتائیے کہ اگر انٹریو اگر آپ کو دینا ہو تو ان دونوں میں سے پہلے کس کو دیں گے آپ زینب آباس یا ایرن ہارلند زینب آباس زینب آباس زینب آباس کو اور یہ بتائیے کوئی سیلیبریٹی کرش میرا تو اروز ہی نیا ہو جاتا ہے تو ایسا ہی ہے میرا بھی ہر روز ہی نیا ہو جاتا ہے آپ کو لیٹس پتا دیں لیٹس ابھی میرا مین بھی نہیں لیٹس پتا یہ ہی ہے کہ کبرا خان کبرا خان ماشاءاللہ سبحاناللہ اچھی چوئس ہے اور اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ پی ایسل کو ایک طرف کر کے اس کے علاوہ آپ کی فیوریٹ لیٹ سی پی اول سی پی ایل جو رائٹ سی پی ایل ہے جی اور یہ بتائیے کہ سی پی ایل کی بات تو ہو گئی اب میں ایک ورڈ آپ کی طرف سوک کروں گا اور آپ کے مائن میں جو بھی پہلی بات آئے کہ آپ نے وہ میرے موہ پہ مار دے ٹھیک ہے چلے اور شویب ملک کپٹان کپٹان اوکی سیالکوٹ سٹالین مومد آسف مجیشن مجیشن پاکستان سوپرلی بیسٹ انڈے والا برگر مزے والا مزے والا صحیح ہے ریپید فائر میں ایک اور مزیدار کوششن کرتے ہیں اور پاکستان میں بڑے بڑے سپرسٹار بڑے بڑے فلمیں اور اوورال پوری دنیا دو بنتی ہیں اسامہ آپ کی جو فیورٹ مووی ہے جو بھی آپ سب سے در پسند کرتے ہیں اگر اس کا ایک ریمیک بنے تو اس ریمیک میں آپ کون سا کریکٹر چاہے بیسٹ کرنا چاہیں گے میری فیورٹ مووی ہے دلوالے دلانیا لے جائیں گے اگر مجھے وہاں لیں گے تو میں راج والا ہی کروں گا راج والا کریں گے راج والا کریں گے ٹرین بھی بڑے تیز آگی آپ تو لگتا ہے لڑکی کا پہنچنا بڑے مشکل آپ تو کہہ رہے ہیں ٹرین ٹرین ہم سکپ کر دیں گے وہ جب یورپ گومنے گے تو میں زیورک میں چلے پرفیکٹ ہو گیا مجھے بتائیں کہ آپ کرکٹر نہ ہوتے تو کیا ہوتے ابھی تک نہیں پتا کہ میں کرکٹر نہ ہوتا تو میں کرتا کہ میں کرکٹر نہ ہوتا کچھ کرنا تو ہوتا ہی نہیں بلکو صحیح چلے کہ کرکٹر نہ ہوتے تو پھر کچھ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا بس ایسے بس کہیں گل یوں ملے میں گومنے ہوتا واہ اچھا صحیح ہے اور آپ کو کوئی نک نیم جو آپ کو پیار سے بولتا ہے آپ کی فیملی والے دوست مجھے سب منہ پیار سے اسامہ تو مجھے بہت کم لوگ کہتے ہیں ابھی اسامہ کہیں گے اسامہ کہیں گے اور اسامہ بولنے لگے لیکن مجھے بہت کم ابھی فیملی میں اسامہ بہت کم بولتا ہے سونی بولتا ہے سونی بہت کم باتا جی سونی تویتری اچھا جی سونی نہیں میں سومی کہہ رہا ہوں سومی سومی مجھے کپٹان کپٹان کٹان اچھا سیالکورٹ ستالیانس وامد آسف مجیشین مجیشین پاکستان سفرلیگ بسٹ انڈی والا برگر مزیدار undertaker یا رومن راینز undertaker انڈر ٹیکر میں نے دنڈی ماری اس وقت میں لیکن میں کہا کوئی بات نہیں میں نے ذہن میں آرہا تھا میں کہا یہ لازمی میں نے پوچھنا ہے سو اسابا آپ کا بہت شکریہ بڑا مزا ہے آپ کے ساتھ آج کی اپیسوڈ کر کے اور آئی ہوپ کہ آپ نے بھی ہمارے ساتھ انجوائے کیا ہوگا آئی ہوپ کہ آپ کو اسابا میر کے ساتھ آج کی یہ اپیسوڈ پسند آئی ہوگی ایسے مزید ویڈیوز یا سپر سٹارز دیکھنا چاہتے ہیں ارے بھائی تو پھر پیکٹ پیک کو دیکھتے رہیے